سا دینے والا خود بول اٹھا کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی اب نیب کے اتصاب عدالت کے جج ارشد ملک صاحب اور ان جن کا نام ناصر ہے ان کی گفتگو پر مبنی ہے جج صاحب نے فیصلے کے بعد ان کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں بہت پریشان ہوں اور میرا ضمیر مجھے بہت ملامت کرتا ہے میاں صاحب کے ساتھ میں نے ظلم کیا ایک بے گناہ کے ساتھ زیادتی ہوئی تو آپ ایسا کریں آپ میرے گھر تشریف لائیں سارے پوائنٹس دینا چاہتا ہوں جس کے اندر نواز شریف کی جو بے گناہی ہے وہ ثابت ہوتی ہے آپ کسی طریقے سے وہ نواز شریف سب تک پنچا دیں مریم نواز نے پینڈورا بوکس کھول دیا نواز شریف کو سزا سنانے والے جج ارشد ملک کی مبگنہ ویڈیو دکھا دی لیگی احتدار ناصر بٹ کی ملاقات کا دعوی جج نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف پیسے کے غلط استعمال کا الزام نہیں تھا مریم نواز کی پریس کانفرنس مزید شواہد بھی منظر عام پر لانے کا اشارہ جج کی مبینہ ویڈیو کا پیر کو باقاعدہ جائزہ لینے کا اعلان نواز شریف کو فائدہ نہیں ہو سکتا ایسا مواز ٹرائل کے دوران سامنے آئے تو کیس پر اثر پڑ سکتا ہے وزیر قانون فروغ نسیم کی دنیا نیوز سے گفتگو ویڈیو اداروں کو دواوں میں لانے اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے من گھڑک کہانی فرانسک آرڈٹ کا اعلان مریم صفدر نے ایک جج نہیں پوری عدلیہ پر انگلی اٹھائی مفرور ناصر بٹ ہو سکتا ہے کہ بریف کیس لے کر زمیر خلید نے گیا ہو پھر دو ساشک آمان جلسے کا پھڑا مریم نواز کا آج ہر صورت منڈی بہاودین جانے کا اعلان متوالے بھی پرجوش قائدی آزن سٹیڈیم گراؤن میں کسی صورت اجازت نہیں مل سکتی زلہ انتظامیاں بھی ڈٹ گئے کٹ پتلی حکومت سیلیکٹڈ امران خان کا ہر نعرہ جھوٹ نکلا چوروں ڈاکووں کے لیے منسٹی سکیم مگر عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں یہ کیسا نیا پاکستان ہے ملک کا دفاع کرتے رہیں گے بلاول بھٹو چند پیسوں کے لیے زہر کی تیاری کراچی میں سنتی فضل سمیہ سی ورش کے پانی سے سبزیاں اگانے کا کام پھر شروع ہو گیا ملیر ندی کے اعتراف اور شاہ فیصل کولونی سے قیوم آباد پل تک کاشکاری جو کھائے گا نقصان کا وہ ہی بتائے گا کسانوں کا سوال پر جواب گندے پانی سے کوئی ٹیز بنے گی تو صحیح کیسے ہو سکتی ہے ہوا بز آنے جو پتہ نہیں ہے جو کھانے گے کھاتے پیتے ہیں اسے پتہ ہے نا ہمتہ کھالی نکال آئے پورنگ دے بھی ابھی پانی ختم ہو گیا ہے اسی لیے لوگ گڑھر کا پانی استعمال کرتے ہیں لوگوں نے ایمان چھوڑ دیا ہے نقصان ہو دیا دنیا ساری مر جاتی ملتان کی گندی سبزی منڈی سیوریچ کے وسائل جگہ جگہ غلازت کے ڈھیر آنٹیوں نے انتظامیوں کو ٹینشن دینے کے لیے منڈی چوک پر دیرے ڈال دیئے پھر اور سبزیوں کی سڑک پر بولی ٹیکسز کی بھرمار سے فندکار بھی بیزار مہنگائی پر تشویش کا اظہار حکومت غریب کو ریلیف دے اداکارہ سنا میگھا اور گلوکارہ ہمیرہ ارشک کا مطالبہ گھوٹکی میں میر پور ماتھیلوں کے قریب بومی شارعہ پر دوسری گاڑی کو بچاتے ہوئے کوچ اُلٹ گئی تو مسافر جامحاق بارہ زخمی ہسپتال فرانس اور ایران جہوری معاہدہ بچانے کے لیے مذاکرات کی بحالی پر راضی حسن روحانی اور ایمینویل میخواں کا ٹیلیفانک گفتگو میں بات چیت پر اتفاق ملی کی رہنما مریم نواز نواز شریف کو سزا سنانے والے جج عرشد ملک کی خوفیہ کیمرے سے بنائی گئی مبینہ ویڈیو سامنے لے آئی ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جج نے ایک لیگی کارکن ناصر بھت کو ملاقات کے لیے بلایا اور بتایا کہ مقدمے میں کمیشن کیک بیکس پیسے کے غلط استعمال کا الزام نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بے گناہی ثابت ہوتی ہے ان کے ساتھ ظلم ہوا جج کو ویڈیو دکھا کر بلیک میل کیا گیا انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان کے پاس مزید ثبوت بھی ہیں کوئی شرارت کا گندہ کھیل کھیلا گیا تو نام بھی سامنے لائیں گی را دینے والا خود بول اٹھا کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی میں آپ کو ایک ریکارڈنگ دکھانے لگی ہوں پارٹی کے ایک رکن نے بنائی ہے عرشد ملک صاحب اور ان جن کا نام ناصر ہے ان کی گفتگو پر مبنی ہے پھر وہ اس کو پنجابی میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ مقدمہ میں نواز شریف پر کوئی کمیشن کیک بیک یا کسی بھی قسم کے غلط پیسے کا کوئی الزام ہی نہیں تھا جج صاحب نے فیصلے کے بعد ان کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں بہت پریشان ہوں اور میرا ضمیر مجھے بہت ملامت کرتا ہے میاں صاحب کے ساتھ میں نے ظلم کیا اور پھر انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ مجھے ڈراؤنے خواب آنے لگے ہیں تو میں بہت پریشان ہوں مجھے رات کو نین میں آتی ایک بے گناہ کے ساتھ زیادتی ہوئی تو آپ ایسا کریں آپ میرے گھر تشریف لائیں سارے پوائنٹس دینا چاہتا ہوں جس کے اندر نواز شریف کی جو بے گناہی ہے وہ ثابت ہوتی ہے آپ کسی طریقے سے وہ نواز شریف سب تک پہنچا دیں خراب اور اخلاق سے گری ہوئی کسی کی ذاتی زندگی کی ویڈیو تھی وہ ویڈیو ان کو دکھا کے ان کو بلیک میل کیا گیا انہوں نے مجھ سے پہلے پوچھ لیا کہ انصاف کیا ہے نہ صرف یہ کہ میں نواز شریف کو مرسی نہیں بننے دوں گی میں ایک اور وزیراعظم کو اس طرح کی حد کنڈوں کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گی میں وعدہ کیا تھا کہ میں نواز شریف کیلئے آخری حد تک جاؤں گی یہ ہے وہ آخری حد چاہے مجھے اس کے لئے پرسنلی سفر کیوں نہ کرنا پڑے اس کے بعد مجھے بھی بہت خطر ہے مجھے اندازہ ہے میری نہ کسی ادارے سے کوئی لڑائی ہے بلکل کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتے قرار دے کے ان کو بائزت بری کیا جائے اگر کسی نے کسی طرح کی بھی کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی کوئی بھی ناسپی پلے کرنے کی کوشش کی میرے پاس اس سے بھی بڑے ثبوت کیونکہ اس میں نام ہے میں نہیں چاہتی کہ وہ نام جو ہیں اس وقت میں ان کو سامنے لے کیا ہوں ادھر اپوزیشنیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ نواز شریف سے بدتری نائنصافی ناقابل تردید شواہد کے ساتھ سامنے آئی ہے ان کا کہنا تھا امید ہے شواہد سامنے آنے کے بعد مقتدر ادارے انصاف دلوائیں گے وہ مریم نواز اور لیگی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے اس ملک کے تھری ٹائم پرائم سر میاں نواز شریف جو کہ آج کوڑ لکپت جیل میں پابندے سلاسل ہیں اور پوری قوم کے ساتھ مل کر پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا اور وہ نواز شریف جو کہ صحیح معنی میں سی پیک کے موجد ہیں آج ان کے حوالے سے جو ان کو سزا دی گئی اس سزا کی حوالے سے بدترین نائنصافی ناقابل تردید شواہد کے ساتھ سامنے آئی ہے وہ ایسے ثبوت ہیں جو کہ ٹھوس اور ناقابل تردید ہیں امید واسق ہے کہ ان شواہد کے بعد یقیناً عدالت عزمہ اور مقدر ادارے ایسے شخص کو جو تین مرتبہ وزیعات مراہا اس قوم کا اور حد المقدور خدمت کی ہو ان کو انصاف زور دلوائیں گے دوسرے جانے فردوس عاشق آوان کہتی ہیں مریم صفدر نے ایک جج نہیں پوری عدلیہ پر املی اٹھائی ہے ویڈیو دراصل اداروں کو دباؤں میں لانے کے لیے من گھڑت کہانی ہے عوام کو گمراہ کرنے کی سازش اور اداروں پر حملہ ہے ویڈیو کا فرانسک آرڈٹ کیا جائے گا جبکہ فروغ نسیم نے کہا کہ معاملہ نواز صریف کو کوئی فائدہ نہیں دے چک سکتا اور جج کی مپکنہ ویڈیو کے معاملے کا پیٹ کو باقاعدہ جائزہ لیں گے آگے پڑھیں آپ کو بتائیں کہ مسلم لگ نواز فل فارم میں ہے آج منڈی بہاودین پاور شو کے لیے تیار ہیں انتظامیہ نے جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے جبکہ مریم نواز نے آج ہر صورت میں جلسہ کرنے کا اعلان بھی کیا ہے مریم اورنگزیب کہتی ہے کہ مریم نواز سپہر تین بجے جاتی عمرہ سے روانہ ہوں گی مریم نواز نے آج ہر صورت میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے انتظامیہ نے قائد عاظم سٹیڈیم کے دروازوں کو تالے لگا دیے پولیس کی بھاری نفری بھی تائینات کر دی گئی رات بھر پولیس لیگی کارکنوں اور رہنماؤں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارتی رہی درجنوں کارکنوں کو حراست میں لے لیا ڈی پیو کا کہنا ہے سیکیورٹی خدشات ہیں اجازت نہیں دے سکتے دوسری طرف ترجمان مسلمی گنون مریم آنگزیب کہتی ہیں مریم نواز آج ضرور منڈی بہاودین جائیں گی وہ سپہر تین بجے جاتی عمرہ سے روانہ ہوں گی مریم آنگزیب نے کہا مسلمی گنون کے شیر فستائی حکومت کی ہر سازش ناکام بنایں گے نا لائک اور نا اہل وزیراعظم اور چھے درجن قرائے کے ترجمان ایک ہفتے سے اس جلسے کے خوف میں ہیں آج پھر ایک طرف عوام اور دوسری جانب فستائی سوچ ہوگی اور اب آپ کو بتائیں کہ مریم نواز کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ خوف انسان کو چین سے حکومت نہیں کرنے دیتا خوف چین سے جینے بھی نہیں دیتا بچارے مریم نواز نے یہ ٹویٹ کیا ہے آپ کو بتائیں کہ منڈی بہاودین میں آج نون لیگ جلسہ کرنے جا رہی ہے اور ظلہ انتظامیہ اس پر ڈٹی ہوئی ہے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں یہ جلسہ نہیں ہو سکتا لیکن مریم نواز بھی ڈٹی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر صورت یہ جلسہ ہو کر رہے گا اور اب ان کی جانب سے یہ ٹویٹ بھی کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ خوف انسان کو چین سے حکومت نہیں کرنے دیتا مریم نواز کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے اور ظلہ انتظامیہ نے کہا ہے کہ قائد عظم سٹیڈیم میں یہ جلسہ نہیں ہو سکتا ہے اندر بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کٹ پتلی اور سیلیکٹڈ ہے امران خان نے سبز باغ دکھائے مگر ہر نعرہ جھوٹ نکلا عوام کے معاشی حقوق کے تحافظ کے لیے نکلا ہوں پھر اسماعیل خان میں جلسے سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ کرکٹ میں تو امپائر کی انگلی چلتی ہے لیکن جمہوریت میں عوام کی مرضی چلتی ہے حکومت حاصل کرنے کے لیے امران نے کیا کیا وعدے کیے تھے آپ کو آپ کو کیسے کیسے سبز باغ دکھائے کوئی چلائے تو چلائے کوئی چیکے تو چیکے مگر اس ظالم امران کو اس سے کوئی فرق نہیں پرتا اس لیے اس لیے کہ یہ سیلیکٹیڈ ہے یہ کت پٹلی ہے یہ امپائر کی انگلی پر ناجتا ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کرکٹ میں امپائر کی انگلی چلتی ہے جمہوریت میں عوام کی مرضی چلتی ہے اسلام آباد کے کت پٹلی تک عوام کا آواز پہنچانا پرے گا کہ نامنظور نامنظور نیا پاکستان نامنظور 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 عوام دشمن بجٹ نامنظور اور جے یو آئی فے کے امیر مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے کہ احتساب بے نقاب ہو گیا حکومت سیلیکٹیڈ اور دھاندلی سے لائے گئی نو جلائے کو چیئرمن سینٹ کے خلاف تحریک پیش کریں گے گیارہ جلائے کو ایوان ابالا کے نئے چیئرمن کے لیے امیدوار کا تائین کریں گے وہ سکھر میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے پاکستان میں احتساب کے نام پر انتقام کے عمل کا ہم حصہ نہیں بننے گے نہ بنیں گے اور نہ ان اداروں کو ہم اس بات کی اجازت دیں گے اور اس نے اعتراف کیا ہے کہ کس طرح مجھ سے یہ فیس نے دباؤ کے تحت دیئے گئے اس کے بعد پاکستان میں احتساب بے نقاب ہو جاتا ہے بہت پرانی رائے تھے کہ یہ ادارہ انتقام کے لیے بنایا گیا ہے اپنے مخالفین کے خلاف اس کو استعمال کرنے کے لیے اپنے مخالفین کے لیے بنایا ہے کلیرو نے کہا ہے کہ ہم نو جولائی کو تحریک پیش کریں گے کہ سمجھے گے اس چیئرمنٹ کو کھٹانے کے حوالے صحیح پھر گیارہ تحریک کمیٹنگ ہوگی جس نے ہم اس طرح کا امیدوار کا تحریک کامیاب ہو جائیں گے یہ اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی حکومت دھانزی سے اور قوم کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کر ایسی حکومت لائی گئی ہے سیلیکٹڈ ہے اسی لیے تو سیلیکٹڈ کے لفت پر برا مانتے ہیں سیلیکٹڈ ہے